مرے بندوں میری بندیوں اللہ بھی سنتا ہے قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرپتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا اے مشرم آج الگ ہو جاؤ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے جب زمین کپ کپ آئے گی آسمان تھر تھر آئے گا پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے پانیوں میں آگ لگ جائے گی جیدار بھی مر جائیں گے بیجان بھی مر جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح بڑا دیا گئے اور سوری کوئی ناچ پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا جب قیامت آئے گی اسی وقت میں اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے ایسے ہی سورج نکلے گا ایسے ہی رات گزشتہ ٹھلے گی اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے ماؤںیں مائیں چولے گرم کر رہی ہوں گی باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے زمینوں میں حل چل رہے ہوں گے گندم کا کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرہ جا رہا ہوگا ایوان شاہی سج رہے ہوں گے گجرے باراتیوں بارات وہ دلہ اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا ایک دم ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّةَ الْقُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةَ ایک آواز ہے ایک آواز ہے میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا کہ دکاندار میں کپڑا کھولا ہوگا اور وہ میتر یا گز کے ساتھ اس کو ناپ رہا ہوگا اور ادھر گاہک میں بٹوہ نکال کے جیب سے پیسے نکال کے ان کو گننا شروع کیا ہوگا اور وہ ناپ کر کینچی ڈالے گا اور وہ پیسے آگے بڑھانے کیلئے ہاتھ آگے کرے گا ایک دم ایک دھماکہ ہوگا اور کینچی گھر جائے گی پیسے اڑ جائیں گے جھاڑوں گر جائیں گے مائیں بچوں کو ناشتہ کرواری سکول بھیجنے کیلئے نوالے موں میں جانے کی بجائے زمین پر گر جائیں گے اور بچیاں کوئی وردی پہن رہی ہے کوئی پہن چکی ہے کوئی بستہ اٹھا رہی ہے کوئی اٹھا چکی ہے بستے بکھر جائیں گے آنچل اڑ جائیں گے مائیں نعاشنا ہو جائیں گے باپ باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے ہر انسان بھاگے گا یوم یفر المرء من اخی ہے و امہی و ابی ہے و صاحبت ہی و بنی ہے بھائی بھائی سے ماں بیٹی سے بیٹا ماں سے میاں بیوی سے بیوی خامن سے دوست دوست پھرے گھر چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے کہ چھتیں اوپر آ رہی ہیں شیر تارنا بھول جائیں گے ہاتھی چنگھڑنا بھول جائیں گے بیڑی غررانہ بھول جائیں گے سام پھنکارنا بھول جائیں گے و قاب چھپٹنا بھول جائیں گے پانی اپنی روانی بھولے گا پہاڑ اپنی سختی بھولے گا بھول اپنا کھلنا بھولیں گے اور مکین اپنے مکان بھول جائیں گے بھاگیں گے جنات سامنے آ جائیں ابھی تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس وقت سب سامنے آ جائیں گے اور موت کا بے رحم پنجا بے رحم وار کو ادھر گرا کو ادھر گرا کو ادھر گرا گھر ٹوٹے آگ لگی پہاڑ ریزہ ریزہ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت مر جائے گی رونے والا کوئی نہ ہوگا دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا زمین کی درادوں میں غائب ہوتے شلے جائیں گے پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماں پھر چھٹا پھر ساتوں آ ساتوں آسمان زیر الزبر ملک الموت آج پسینے پسینے ہو رہا ہے ہوتا نہیں ویسی کہہ رہا ہوں پسینے پسینے ہو رہا ہے کہ آج کام بہت پڑ گیا ہے ساری ساری دنیا کی جانداروں کی جان نکالنی ہے اور پھر 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 میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ گریں گے پھر اللہ کہے گا جبریل اور میکائل مر جاؤ تو اللہ کا عرش ان کی سفارش کرے گا یا اللہ ان کو بچاؤ تو میرا اللہ کہے گا فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی چھپ رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے پھر جبریل اور میکائل مریں گے پھر اسرافیل مرے گا پھر اوپر اللہ پوچھے گا کون باتی تو کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ کہے گا وہ ملک الموت کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی نیچے تیرا یہ غلام باقی تو لگائے گا موت مر جا مر جا تو بھی آج موت کا ذائقہ چک ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا یہ اس دنیا کا انجام ہے مسلمان مرد ہو یا عورت بیٹا ہو یا بیٹی وہ تیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے ان کے سامنے منزل ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے انہیں اپنی آخرت کے لیے زادرہ کٹھا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوری قائنات کو موت دیکھ رکھے گا من کان لی شریکا فلیعت کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ کوئی شریک لاؤ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان القدوس السلام المؤمن میں ہوں قدوس السلام مؤمن پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر آئے آئے پھر گئے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون اڑی مار کے چلنے والے حسن و جمال پہ نخرے دکھانے والے مال دولت کے غرور میں کسی کو خاطر منا لانے والے کہاں چلے گئے اینہم اینہم کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو پھر میرا اللہ کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئَا وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میرے بندو اور بندیو تم کشنا تھے میں نے تمہیں بنایا پھر میں نے اسی طرح تمہیں مار دیا اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور ایک کو آگ کے شولوں میں جلنا ہے نہ آگ میں جانے والے مر سکتے ہیں نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں اس وقت کا انتظار کرو پھر وہ وقت آ جائے گا پھر کیا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَزْزَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز آئے گی پھر کیا ہوگا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةٌ فِسَارِ فیصلہ بات کی زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا پھر ان کو میدانِ معاشر کی طرف کھینچا جائے گا تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پہ چل کے جا رہے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے ملک شام سنٹر ہے روزِ معاشر کا یہاں سے ملک شام کوئی دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ پاؤں پہ چل کے بھی جائیں تو چھالے پڑ جائیں جو سر کے بل چل کے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پاؤں پہ چلائے گا قبریں پھٹ رہی ہیں کچھ لوگ نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ اٹھتے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا دوسرے کیا کہیں گے تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا بڑے آئے نیک پاک بڑے آئے حاجی نمازی بڑی آئی پردادار بڑی آئی تسبیح پڑنے والی جو ہوگا دیکھا جائے گا آج دیکھو آج وہی دن ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے اور کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے کیسے ہوں گے وجون یوم اذن مصفرہ طاحقتن مصطبشرہ مصفرہ چمکتے ہوئے باہرکہ ہنستے ہوئے مصطبشرہ مصطبشرہ تھوڑی سے میں اس کی وضاحت کروں میک اپ کے ساتھ چہرہ چمکایا جا سکتا ہے اور کھوکلی مسکراہت کے ساتھ ہونٹوں کو سجایا جا سکتا ہے لیکن جب اندر میں غم اتر ہوئے ہوں تو جس کی نظر باریک ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مسکراتہ چہرہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے پسے پردہ تو غم نظر آ رہے ہیں جس مرد عورت کے اندر میں خوشیاں اتر جائیں اور اندر سے وہ خوش ہو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استبشار بشرا جو یوسف علیہ السلام کے نکالنے والے نے نعرہ لگایا تھا یا بشرا جب خوشی اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کو بشرا کہتے ہیں اس اندر کی خوشی کے ساتھ جو چہرے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت ہے مستبشرا تو میرا اللہ یوں بتایا رہا ہے کہ میں ان کے چہرے کیسے بناوں گا مستبشرا چمکتے ہوئے حسن و جمال ایسا کہ آنکھ ٹک نہ سکے اور کیسے ہوں گے واحقہ ہنستے ہوئے اور کیسے ہوں گے ان کے اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے ان کے رومیں رومیں سے وہ ایسے نظر آئیں گی جیسے برسات کی بارش چاروں طرف چھا جاتی ہے اور فضاء کو گھیر لیتی ہے اس طرح خوشی ان کو گھیرہ ہوگا ان کے اندازی اور ہوں گے واحقہ مستبشرا دوسرے کیسے ہوں گے وجوہ یوم اذن علیہ غور ترحق ہا قطر کچھ چہرے ایسے ہوں گے یہاں میک اپوتن سرخ سرخ چیزیں ملا کر ایک رنگ بنائے جاتا ہے اور نافرمانوں کے لیے تارکول آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ تارکول بچھائی جاتی ہے لک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان وہ ان کے چیروں پر پینٹ کر دی جائے گی اور اس کے اوپر پھر مٹی مل دی جائے گی تارکول کا پینٹ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو اور زیادہ بدنما ہو جائیں گے بدصورت ہو جائیں گے جو عورت جتنا یہاں پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی جو لڑکی جتنی پردے کے ساتھ یہاں زندگی گزارے گی قیامت کے دن اتنا ہے اس کا حسن چمکتا چلا جائے گا جو جتنی یہاں پردے سے آزاد ہوگی قیامت کے دن اتنا ہے اس کے اوپر تنگیوں کا اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا اس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا یہ کامیابی کی علامت وہ کہے گا ہا امک رہو کتابیہ آؤ میرا پیپر پڑھو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے میں مر گیا میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا اری موت آجا مجھے ختم کر دے پر موت مر گئی موت آ نہیں سکتی جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نعرے لگا رہا امک رہو کتابیہ لوگو آجاؤ آجاؤ دیکھو میں پاس ہو گیا مجھے ڈگری مل گئی جنت کی مل گئی کامیابی کی مل گئی تو لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انی طننتو انی ملاکن حسابیہ مجھے یقین تھا میرا اللہ میرا حساب لے گا میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ تعالی فرمائیں گے فوو فی عیشت الراضیہ فی جنت عالیہ قطوفہ دانیہ کلو وشربو ہنیئہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو خوبصورت زندگی مبارک ہو دیکھو میرے عزیزو وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑا پا کھا جاتا ہو اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں اور وہ بھی کوئی گھر ہیں جنہیں چھوڑ کر لوگ جا کے مٹی کی چادر اوڑ کے زیر زمین منو مٹی دلے جا کے سو جائیں یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے سمجھدار اقل مند بچہ بچی مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے اپنی آخرت کیلئے تیاری کرے